آج ایم ڈی کیٹ کے حوالہ سے ہیرنگ تھی لاہور ہائی کوٹ میں اور اس میں ہیرنگ کے دوران جو ہے وہ تین چار چیزیں بہت امپورٹنٹ آئیں ایک تو میں ان تمام پیرنٹس کے لیے کہوں گا کہ جو عدال جنہوں نے اپنی ایجیٹیشن میں شریک ہوئے لیکن وہ انہوں نے کیسز فائل نہیں کی ایک اگرچہ یہ کنسرن جو ہے وہ پوری ان دو لاکھ کے قریب طلابہ کا ہے اور ان والدین کا ہے جنہوں نے سفر کیا لیکن کوٹ کا امپریشن یہ تھا کہ یہ جو کنسرن ہے یہ صرف اور صرف ان سٹوڈنٹس کا ہے جو عدالت میں آئے ہیں جس میں کوئی پندرہ سے بیس کے قریب جو سٹوڈنٹس ہیں اسی طرح جو کے پیو کے اندر ہیں یا باقی صبحوں کے اندر ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کنسرن کو سامنے دیکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرنا ہے سٹوڈنٹس نے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے دوسری بات اس کے جواب میں جو ہے وہ یہ بات ہوئی کہ چونکہ جو آرٹیکل ٹین اے ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا وہ فنڈامینٹل رائٹ دیتا ہے ہر شہری کو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فیر پرسیڈنگ ہو فیر پرسیجر ہو جو نکات ہم نے اٹھائے پرٹیشن میں اور جو بحث کے دوران سامنے آئے کہ فیر پرسیجر ایڈاپٹ نہیں کیا گیا ایک ایک پرسیجر جو ہم نے سامنے رکھا جس میں وہ ان کا پریکٹس ٹیسٹ لینا تھا وہ نہیں لیا گیا اور تیس اگست سے لے کر دو اکتوبر تک جو ٹیسٹ ہوئے وہ ایم ڈی کیٹ کے تو ہوئے ایم ڈی کیٹ سے پہلے جو پریکٹس ٹیسٹ تھے جو کانون میں لکھا تھا وہ انہوں نے نہیں کنڈکٹ کیا اور یہ بھی ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن تھی دوسری بات یہ سامنے آئی کہ جو ایڈورٹیزمنٹ تھی ایڈورٹیزمنٹ میں بھی ضروری تھا یہ کہنا کہ ایڈورٹیزمنٹ میں کہ پریکٹس ٹیسٹ ہوگا اگرچہ ایک ایڈورٹیزمنٹ پڑھی انہوں نے اور انہوں نے کہا جی ہم نے کمپیوٹر بیس جو ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پریکٹس ٹیسٹ بھی ہوگا بھئی اگر اس کو یہ بات بھی مان لی جائے کہ آپ کا آپ نے ایڈورٹیزمنٹ میں دیا ہے تو پھر نہیں کیا تو پھر ایڈورٹیزمنٹ کی بھی خلاف ورزی کی اس طرح یہ ایڈورٹیزمنٹ کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کیا پھر اسی طرح جو ہے وہ آرٹیکل نائن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے میں نے صدا کی کوٹ کے سامنے کہ اگرچہ یہ تھوڑے سٹوڈنٹس ہیں جو عدالتوں میں آئے ہیں لیکن چونکہ یہ فنڈیمنٹل رائٹس کا معاملہ ہے آرٹیکل نائن رائٹ ٹو لائف پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے مینز آف لائف کو پروٹیکٹ کرتا ہے لہٰذا اس کو رائٹ ٹو لائف ٹریٹ کرتے ہوئے فنڈیمنٹل رائٹ ٹریٹ کرتے ہوئے یہ پورے پیپل آف پاکستانی لارجر انٹریس جو ہے اس کیس کو دیکھا جانا چاہیے اس کیس کو ایسے نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ صرف ان انڈیویجیلز کا معاملہ ہے جو کوٹ میں آئے ہیں کیونکہ بہت سارے جو غریب والدین ہیں وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے کوٹ میں آنا اور کوٹ میں کیس کرنا اور کوٹ میں ایجیٹیٹ کرنا اس طرح اگرچہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم ایز ای ہیومن رائٹس لائر یہ کیس لڑے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ عرفان یوسف صاحب اور ان کی ٹیم کی جو خدمات ہیں وہ قابل ذکر ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور یہ انہوں نے پیرنٹس ایکشن کے میں ٹی بھی بنائی ہوئی ہے لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ جب پٹیشن سامنے آئیں گی تو پھر زیادہ سے زیادہ ایک ویلیو بنے گی کیس کی جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی جو ہے وہ اب جو ہیرنگ ہے وہ ان تمام باتیں جو ہم نے کی جو میں نے جس میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی ان تمام کے جوابات بقاعدہ انہوں نے پی ایم سی کو کہا ہے کہ آپ کوئی صالد چیز لے کے ہیں صاحب نے اب کیا کریں گے کیا ان جو یہ جو بچے ہیں ان کے کیا ریکنڈکٹ میں نے کہا کہ کم از کم یہ جو بچے ہیں پھر آپ ان کا ریکنڈکٹ کریں تو اس کی بھی کیا دو تین آپشن مانگے ہیں پی ایم سی سے کہ وہ کوئی آپشنز دے ہمیں کہ اس کو ایسے ہی نہیں رکھا جا سکتا اس کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا جتنی وائلیشنز ہوئی ہیں جتنی بے ذابطگیوں ہوئی ہیں اس ان تمام بے ذابطگیوں کو جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اور اب ڈے آفٹر ٹومارو دوبارہ اس کی ہیرنگ ہوگی اور پی ایم سی اپنے کیا آپشن لے کے آتی ہے ان سٹوڈنٹس کی دادرسی ہو سکے پھر اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ پروسیڈ ہوگا اور امید ہے کہ پھر ڈے آفٹر ٹومارو اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اس سلسلے میں میں رفان یوسف صاحب جو میرے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ساری ٹیم کو بھی میں سراتا ہوں اور ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی کاوش جو ہے وہ شروع دن سے جو ہے وہ آج تک یہ یقیناً لائکے ساتھ تحسین ہے اور اسی طرح اگر پاکستان کے طلبہ اگر باہر نکل آتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دور نہیں ہے کہ ہم ہر صورت میں پی ایم سی سے انصاف لیں گے آپ کا بہت شکریہ موسیقی